آپ کو کبھی بھی کوئی مولوی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ اپنی گلیوں کی صفائی کریں وہ وضو کے مسائل تو بتائے گا لیکن ان گلیوں کے وضو کے مسائل نہیں بتائے گا اپنے روح اپنے فکر کے وضو کے مسائل نہیں بتائے گا وہ آپ کو شلوار اونچی کرنی تو سکھائے گا لیکن اپنے افکار اونچے کرنے نہیں سکھائے گا ایک ملک ہے جس میں لوگ سارا دن مذہب پر بات کرتے ہیں اور اسی ملک میں سب سے زیادہ توہین مذہب کے جملے بھی ہمیں سننے کو بھی گئے توہین مذہب پر سزائے موت رکھی گئی ہے وہاں اس ملک میں لیکن اس کے باوجود توہین مذہب کے معاملات آپ کے سامنے ہر روز ایک کہانی ہیں دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے میں ہوں عاطف توقیر میں اس وقت سوٹزرلینڈ کے شہر جنیوہ میں موجود ہوں اور آج یہاں چلتے پھرتے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس ملاقات کی ایک وجہ یہ بھی ہے میں نے کل بھی آپ سے عزارش کی تھی کہ خود اعتصابی سب سے بنیادی معاملہ ہے آپ جب تک لوگوں کا اعتصاب کرتے رہیں گے اور لوگوں پر بہتان یا الزام آیت کرتے رہیں گے یا درست بات بھی کرتے رہیں گے لیکن لوگوں سے متعلق اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آگے بڑھنے کے لیے دنیا بھر میں ایک ہی راستہ اختیار کیا گیا ہے جو اصلاحات کا راستہ ہے جو تبدیلی کا راستہ ہے اور وہ ہے سب سے پہلے خود سے سوال کرنا جس شخص کو خود سے سوال کرنا آ جائے اس شخص کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں یہ اس شہر کی خاص بات دیکھئے اس شہر کی کل آبادی کوئی دو لاکھ کے قریب ہے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ یہ دنیا کا غالباً پانچوں سب سے بہترین میار زندگی والا شہر ہے اور نوہ سب سے محفوظ شہر ہے پوری دنیا کا اس ملک کی خاص بات یہ ہے سوٹسلینڈ کی کہ یہ ہر حال میں غیر جانبدار رہا ہے یعنی دنیا کے کسی جھگڑے میں یہ پڑھائی نہیں ہے یہ یورپ کے مرکز میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ معاملہ یوکرین کا ہو کہ وہ سر جنگ کی بات ہو کہ وہ لیبیا کا معاملہ ہو یا عراق یا افغانستان یہ اپنے آپ کو ہمیشہ غیر جانبدار رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے اس شہر کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس شہر نے دنیا بھر میں مقالمت کا راستہ اختیار کیا جب دنیا بھر میں گفتگو نہیں ہو پاس ہوتی جب دنیا بھر میں طاقتیں ایک دوسرے کو مار گرانے پر آمادہ ہو جاتی ہیں اس وقت یہ شہر مقالمت کی ٹیبل پیش کرتا ہے اور یہ بہت کم شہر ہیں جو اس انداز کی نیوٹریلٹی برقرار رکھتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت دنیا کی جو یونائٹڈ نیشنز کی اور دیگر ورلڈ ہیلتھ آرگنازیشن ہے یا دیگر عالمی ایجنسیز ہیں ان کے دفاتر اس شہر میں ہیں اسی طرح جو دنیا کی سب سے بڑی زیر زمین جوہری تجربہ گاہ ہے سیولین مقاصد کے لیے اس کائنات کے رموز کو سمجھنے کے لیے وہ اس شہر کے نیچے ہے اس حوالے سے میں اگلے کچھ دنوں میں آپ سے گفتگو کروں گا کوشش کروں گا کہ وہاں سیرن جا کے اور وہاں مختلف پاکستانی سائنس دانوں سے بھی گفتگو کی جائے لیکن اہم بات یہ دیکھئے جو آج کرنا ہے آپ سے وہ یہ کہ دوستو اس شہر کی خوبصورتی یہ ہے کہ سولوی صدی میں اسے پروٹیسٹنٹ تحریک کا روم کہا جاتا تھا یعنی روم جو تھا وہ کیتھلک مسیحیوں کا مرکز رہا ہے لیکن جنیوہ کو پروٹیسٹنٹ تحریک کا مرکز کہا جاتا تھا اور پروٹیسٹنٹ تحریک کیا تھی پروٹیسٹنٹ تحریک کی بنیاد گو کے دیگر مختلف رانوما یا یا اصلاحات پسند تھے جس طرح کیون ہے یا اس میں کسی حد تک سینٹ آگوستین کو بھی رکھا جاتا ہے لیکن اس کا بنیادی سب سے اہم رکن وہ تھا مارٹل لوتھر جو جرمن شہر ایرفورٹ سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے کیتھلک جو پوپ تھے ان کے حوالے سے اور چرچ کے حوالے سے اور کلیسہ کے حوالے سے بنیادی سوالات اٹھائے تھے جن کو مارٹل لوتھر کے اپاثیسز کہتے ہیں غالباً چورانویں اپاثیسز تھے چورانویں سوالات تھے اور ان چورانویں سوالات کا کیتھلک چرچ کی جانب سے نہ صرف مزاک اڑایا گیا تھا بلکہ مارٹل لوتھر کے قتل کا پروانہ بھی جاری کر دیا گیا تھا ہمارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جو شخص بھی سوال کرتا ہے اس کے ساتھ رویہ یہی ہوتا ہے آج کا میں آپ کو واقعہ بھی بتاتا ہوں جو ایک معاویہ نامی ایک مولوی جو ایک بچے کے سلسلے میں گرفتار ہوا تھا سارے مولویوں نے مل کے اسے آزاد کروا لیا اور وہ باہر نکل کے کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام کی خدمت اسی طرح جاری رکھے گا اور وہ وہ جو مذہبی جذباتی جملے بازی ہے اس میں وہ شامل ہیں خیر اس پر میں بھی بات کرتا ہوں لیکن میں یہاں تو اصلاحات کی حوالے سے وہ جو چورانویں نکات تھے یا چورانویں سوالات تھے وہ اس وقت تو بالکل پسند نہیں کیے گئے قتل کے پروانے بھی جاری ہو گئے باتل لوتھر حالانکہ وہ ایک یقین رکھنے والا ایمان رکھنے والا ایک مسیحی تھا لیکن اس کے سوالات کی وجہ سے اس کے قتل کے پروانے جاری ہوئے تو وہ یہاں وہاں فرار ہو کے زندگی اپنی بچانے کی کوشش کرتا رہا اور پھر وہ تحریک ایک شروع ہوئی اس کے جانے کے بعد یا اس کے بعد دھیرے دھیرے خاص طور پر جب گٹن برگ کا کارخانہ لگا چھپائی کا پہلا پبلشنگ ہاؤس جرمن شہر مائنز میں تو وہ چھپنے کے بعد لوگوں تک وہ بات پہنچی اور دھیرے دھیرے ایک سوال پیدا ہوا کہ چورانویں نکات پر غصہ بھی ٹھیک مارٹل لوتھر کے قتل کا پروانہ بھی ٹھیک لیکن ان سوالات کا جواب تو دینا چاہیے جواب دینے کی بجائے کیوں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے بعد یہ تحریک بنی جسے پروٹیسٹنٹ تحریک کہتے ہیں پروٹیسٹ سے ہے یہ اور دھیرے دھیرے یہ تحریک نہ صرف کلیسہ میں اصلاحات کا باعث بنی بلکہ ساتھ ہی ساتھ آگے چل کے اس نے قلیدی کردار ادا کیا یورپ بھر کے جو تحریک دور تھا اس کے خاتمے میں جو ایک رینیسانس تحریک شروع ہوئی خیر اہم بات لیکن یہ ہے کہ اصلاحات کے لیے راستہ کیسے نکلے گا اگر آپ سوالات پر پابندی لگا دیں گے اگر آپ اپنے لوگوں کو انتہائی ستھائی جملوں میں الجھا دیں گے جس طرح میں کل بات کر رہا تھا اس دور میں یہ استنجے کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اس دور میں یہ وضو ٹوٹ جائے گا اس معاملے میں لگے میں اس دور میں اس ملک میں مولوی ٹی وی پر بیٹھ کے وہ ریپ کی صورت میں جان بچانے کے لیے چھت سے چھلانگ لگا دوں جیسے نکتوں پر بحث ہو رہی ہے اور دوسری طرف دنیا اس کائنات کے رموز اسرار ان کو چھانتی جا رہی ہے اپنے آپ سے سوالات کر کے نئی راہیں نکالتی جا رہی ہے تخلیق اور تبدیلی کے نئے زاویے نکل رہے ہیں نئی جہتیں پیدا ہو رہی ہیں اور ہمارے ہاں معاشرہ نہ سوال پر ہے نہ ایجاد پر ہے نہ انویشن پر ہے نہ ہی خود اعتصابی پر ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ ساری کی ساری تخلیقات ساری کی ساری اجادات ان کا ماخذ اگر آپ دھونیں گے وہ ماخذ نکلے گا خود اعتصابی سے خود سے سوال کرنا جو شخص سیکھ جائے اور اس احتمال کا شکار ہو جائے کہ جو وہ جانتا ہے ممکن ہے وہ غلط ہو وہ جو سمجھ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ دنیا اس سے مختلف ہو جو دنیا کے بارے میں یا کائنات کے بارے میں اس کا اندازہ ہے ہو سکتا ہے اس کا اندازہ غلط ہو یہ وہ راستے ہیں جو اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو شاید ہمارے لیے نئے راستے کھل جائیں لیکن آج ایک بہت عام سی بات دیکھئی اس جنیوہ شہر میں میرے بل کو پیچھے جیل جنیوہ ہے ایک طرف یہ فرانس کو چھو رہی ہے دوسری طرف یہ سوٹزیلینڈ کو چھو رہی ہے لیکن آپ کو خاص بات دیکھو کہ اس کا پانی دیکھئی ہے کتنا صاف ہے مولوی کچھ نہ کہیں یا مذہبی طبقہ کچھ نہ کہیں صرف اگر یہی کہہ دے کہ صاحبو ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہے تو آپ کو کتنا غیر معمولی تبدیلی اپنے آس پاس نظر آئے گی ایک ایسا مذہب جس نے آپ کو سکھایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے ہاف آدھا ایمان تو صفائی ہے اس مذہب کے جو مقامات ہیں مساجد ہیں گلیاں اور چورائیں ہیں ایسے ملک کی جہاں مسلمان آباد ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آدھا ایمان تو غرق ہو چکا ہے آپ کو کبھی بھی کوئی مولوی یہ کہتا وہ نظر نہیں آئے گا کہ اپنی گلیوں کی صفائی کریں وہ وضو کے مسائل تو بتائے گا لیکن ان گلیوں کے وضو کے مسائل نہیں بتائے گا اپنے روح اپنے فکر کے وضو کے مسائل نہیں بتائے گا وہ آپ کو شلوار اونچی کرنی تو سکھائے گا لیکن اپنے افکار اونچے کرنے نہیں سکھائے گا وہ آپ کو سستے جوابات دے گا ان مسائل کے وہ مسائل جو بالکل مسائل بھی نہیں ہیں کہ ناک میں پانی ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا ہے یہ سب کو پتا ہے صفائی کا خیال سیکھ چکے ہیں لوگ چودہ پندرہ سو سال میں جس بندے کو چودہ سو پندرہ سو سال میں صفائی کا خیال بھی سمجھ نہیں آیا یا صفائی کے مسائل بھی سمجھ نہیں آئے انہیں اگلے تین سو سات تین ہزار سال تک بھی سمجھ نہیں آئیں گی قیامت آ جائے گی لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ مسائل جو اس کائنات کے مسائل ہیں ان کا جواب کون دے گا وہ سوالات کون پوچھے گا اس جھیل جنیوہ کے پانی کو دیکھی آپ یہ پانی آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنا صاف ہے یہ معاملہ کتنا معاملہ کتنا کلیر ہے کتنا کلین ہے یہ کیوں ہے ایسا یہ سوالات ہم نے خود سے پوچھنا ہے گلیوں چوراہوں اپنے آس پاس خوف اس کا حساب ہم نے خود سے لینا ہے کیوں خوف کا ایک پہلو ہے ہماری گلیوں میں ہمارے چوراہوں کیوں ہم درے ہوئے ہیں اور اس میں شدت پسندی اور خاص طور پر مذہبی شدت پسندی کا کتنا اہم کردار ہے ایک ملک ہے جس میں لوگ سارا دن مذہب پر بات کرتے ہیں اور اسی ملک میں سب سے زیادہ توہین مذہب کے جملے بھی ہمیں سننے کو بلکتے ہیں توہین مذہب پر سزائے موت رکھی گئی ہے وہاں اس ملک میں لیکن اس کے باوجود توہین مذہب کے معاملات آپ کے سامنے ہر روز ایک قانی ہے ہر روز مولوی آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہمیں چانے کیا کچھ کر دینا ہے کہ مذہب کی حفاظت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام خطرے میں نہیں ہے ساب اس کا صرف ایک مطلب ہے اور وہ یہ ہے کہ مولوی خطرے میں ہے یا مولوی کا مذہب خطرے میں ہے سوال یہ کرنا ہے کہ کیا مولوی کا مذہب اور اسلام یہ ایک ہی ہے میرے ہمیں یہ وہ سوال ہے جس کے جواب میں ہمیں سارے راستے مل جائیں گے میں آج یہاں پر ہوں کل میں کوشش کروں گا کہ کل یا پرسوں میں اس شہر کے دیگر زاویے بھی آپ پر کھولوں یہ بھی کوشش کروں گا کہ اگلے ایک دو دن میں مجھے اگر موقع ملے تو یہاں جو پاکستانی سائزان کام کر رہے ہیں سہر میں ان سے ملاقات کریں ان سے بھی اسی طرح کے کچھ سوالات پوچھیں چپتے ہوئے کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گئے اور دیگر لوگ ایسے کیوں نہیں پہنچ پا رہے تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اپنا بہت خیر رکھئے گا اسلام علیکم